اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری پاکسلام پوزیٹیولی کی جے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں ہماری ملک کی معیشت کو جانبوج کے سیباٹاج کیا جا رہا ہے اس میں فورن سروسز فورن ایجنسیز انوالڈ ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو پاٹسپینٹ ہے وہ ہمارا سٹیٹ بینک ہے دیکھیں سٹیٹ بینک کا مقصد کیا ہوتا ہے سٹیٹ بینک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی کرنسی کو سٹیبلائز کرے اور یہ ملک میں یہ جو انفلیشن اور یہ سارے فگرز فائنانس منسٹر سے زیادہ یہ سٹیٹ بینک کا رول ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ڈیویلپٹ کنٹری ہے جیسے کہ یوکے ہے اور یو ایس ہے تو کوئی بھی چیز ہو تو یہ فورن سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ڈالر کی پرائز نہ گرے پاؤنڈ کی پرائز نہ گرے اور یورو کی پرائز نہ گرے یہ فورن سے پہلے یہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کی پرائز سٹیبل رہتی ہیں لیکن جب ہمارے جیسے ملکوں کی واری آتی ہے تو یہ کنٹرول کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے نیفیریس ایجنڈا کو اکمپلش کرنے کے لیے اور اس میں یہ سٹیٹ بینک کا استعمال اپنے ایجنڈا کے لیے کرتے ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں کے فائدے کے لیے اور ہمارے جیسے ملکوں کی ایکانومی کو بچانے کے لیے نہیں کیا جاتا تو سٹیٹ بینک کسی بھی ملک کا یہ فورن فیڈرل ریزرف بینک کے ہاتھوں میں وہ آلہ ہے کہ جس کو استعمال کر کے یہ کسی بھی ملک کو اپ سائی ڈاؤن کر سکتے ہیں ایکانومی کو کسی بھی طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ایجنسیز نے کس طرح سے یہ جو زخیرہ اندوز تھے ڈالرز کے اور کس طرح سے یہ مافیا اس کو پکڑائے کہ جو ڈالر اٹھا رہے تھے مارکت سے لیکن اس کے باوجود بھی ڈالر کی پرائز جو ہے ابھی بھی بھڑی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے یہ سیکریٹ پلیئر ہمارے سٹیٹ بینک کا ہے اور یہ اپنا رول صحیح طرح سے پلین ہی کر رہا جیسے کہ اسے کرنا چاہیے فیتفول ہی کرنا چاہیے پاکستان کیلئے کرنا چاہیے پیٹریوٹکلی پاکستان کیلئے کرنا چاہیے یہ ایسا نہیں کر رہا اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائز میں اتنی فلکچویشن ہو رہی ہے اور ڈالر بھڑی جا رہا ہے یہ اوپن اکانومک ٹیروریزم ہے جو کہ پاکستان کی غلاف ہو رہا ہے اور اس کا بیسٹ جو علاج ہے کہ یہاں تو سٹیٹ بینک او پاکستان پاکستان آرمی کے کنٹرول میں دیا جائے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے آپ کیا ڈالر اگر اتنا زیادہ بھڑ گیا تو آپ کی جو ویپن بائنگ اور جو آپ کی ڈیفنس سسٹنس کو خریدنے کی جو آپ کی ساخ جو آپ کی ایبیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور میرا تو خیال ہے کہ یہاں تو آپ اس کو ٹوٹلی پاکستان ملیٹری کے انڈر کر دیں یا پھر آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگر انہوں نے ڈالر کو اسی طرح سے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے جان پوچھ کر صرف اور صرف ہماری بیک مرودنے کیلئے اور ہمارے بازو کو مرودنے کیلئے تو I think it will be a disaster ہم زمبابوے بن جائیں گے اور غریب بندہ جو ہے سب سے زیادہ وہ سفر کر رہا ہے انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گی کہ اب ڈبل ڈیجٹس میں چلی جائے گی میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں ایک مہینے کی اندر اندر پاکستان کی انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں چلی جائے گی اور آپ کا جو ایک ایوریج پاکستانی سرگلین جو آپ کی بلو کالر ہیں جو کی مجوریٹی بناتے ہیں پاکستان کو وہ بیچارے ان کی بائنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ڈیمنیش ہو جائے گی اور ابھی انہوں نے انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا ہے آپ یقین کریں انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے سے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انویسمنٹ لے کر آنی ہے انویسمنٹ لینے آنی ہے لیکن ان کو اتنی کومن سنس نہیں ہے کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو انویسمنٹ جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیچے آ جائے گی اور ریسیشن کا بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ ایکنومک گروت جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو جو بھی یہ سارے فیصلے کر رہا ہے اس کو کوئی عقل نہیں ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے ایکانومی کے بارے میں اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو خورن سے پہلے اس ماملے کو ملیٹری کے اندر لانا چاہیے کیونکہ اس کا بہت گہرہ تعلق ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سپیچ کی تھی اس بارے میں کہ آپ پلیز کائنڈلی اس وقت سب سے امپورٹن کام یہ ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی گربڑ ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ رضا باکر کر رہا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نیچے لیول کا سٹاف جو ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملا ہو اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری کرنسی کو کوائٹلی خاموشی سے ڈیمیج کر رہا ہو آپ یہ سوچو کہ اگر پاکستانی روپے کو بہت زیادہ مارکٹ میں فلوٹ کر دو گے ڈالر کے مقابلے میں تو اس کی ویلیو خود بخود گر جائے گی اور اس لیے یہ آپ کو فوراں سے پہلے کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستانی روپے کی جو پرنٹنگ ویلیو ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی اپنی اٹانمی اس معاملے میں کہ ایک حق خودرادیت کہ ایک سیلف ریلائنس کہ ہم نے ہماری مرضی سے پاکستان کی گورنمنٹ کی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنا پاکستانی روپے پرنٹ کیا جا سکتا ہے اور مارکٹ میں فلوٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ باہر کے ملکوں کے فیڈرل ریزرف بینکس کو دو گے سینٹرل بینکس کو دو گے تو وہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر زمبابوے بنا دیں گے کہ آپ اگر یقین کرو کہ آپ اگر ریسٹران میں کھانا کھانے جاؤ گے تو آپ کو پچاس ہزار روپے بھی کم لگے گا ابھی تو دس ہزار میں ایک فیملی جو آپ کی میڈل اپر گلاس ہے دس ہزار میں بڑے اچھے ریسٹران میں کھانا کھا لیتی ہے پھر اس کو پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے دینا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی پیٹرل بھر جائے گا گیس بھر جائے گی اور ٹرانسپورٹ بھر جائے گی آپ کے جو یہ ایون ٹیماتر پیاز آلو سب بھر جائیں گے تو پھر تمام کے تمام یہ جو فوڈ ڈیپینڈنٹ فرانچائزز ہیں جس میں گراسری سٹورز ہیں جس میں آپ کے عام ایون جو وینڈر سٹریٹ وینڈرز ہیں ان سب کو قیمتیں بڑھانی پڑے گی روٹی تک مہنگی ہو جائے گی تو یہ فیصلے فوراں کرنے والے ہیں ابھی کرنے والے ہیں اور پلیز کائنڈلی میں کہوں گی کہ ہماری ملک کے ٹاپ کے ایکانومیز بیٹھیں جس میں میں نرسٹ کے جو پروفیسر ہیں ان کی میں نے باتیں سنی تھی ارشد کے شو میں ان کو انوال کریں ان کو تھوڑی سی اکل ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس مجھاؤ آئی ایم ایف آپ کو تباہ کر دے گی اور انہوں نے آپ کو آلٹرنیٹیوز دیئے ہیں تو آپ اپنے بیسٹ جو تنک ٹانکس ہیں ایکانومی میں اور جن کو اسلامی فائننس کی سمجھ ہے اور جن کو سود فری سسٹم کی سمجھ ہے ان کو انوال کریں ان کو ان بورڈ کریں اور ایک سٹرانگ قسم کی پالیسی بنائیں کہ جس میں ہم اپنا ملک بچا سکیں اور اب ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ اب کوئی بھی پارٹی آئے گی تو اس کو نہیں بچا سکے گی اب ہم اس طرح سے ایک وہ سٹیٹ اف ڈامینوز میں جا رہے ہیں کہ ڈیمج ہوئی جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ڈیمج ہو جائے میری درخواست ہے پالیسی میکر سے بریکر سے کہ پلیز اس چیز کو لائٹلی مت لیں تینکیو ویرمچ اسلام علیکم اللہ حافظ